کل تک وہ ملک غردہ لیکن آج اس کے نام کے اوپر شارعیں بنائی جارہیں کل تک وہ ملک غردہ لیکن آج اس کے سیاسی چرچے اسمبلیوں میں کیے جارہیں کل تک وہ ملک غردہ لیکن آج اس کے نام کے اوپر کرکٹ سٹیڈیم بنائی جارہیں کل تک وہ ملک غردہ لیکن آج اس کے سیاسی چرچوں کو بیان کرنے کے لیے جنہ کنونشن بھر دیا جارہا ہے آیا یہ کون تھے ملکدار اور اس کے بعد کس طریقے سے محبے وطن بنے اگر ہم خیبر پختون فقاہ پر نظر دوڑائیں تو وہاں خان عبدالغفار خان کا نام نظر آتا ہے اور اگر ہم سن کی طرف دیکھیں تو ہمیں جیم سعید کا نظام نظر آتا ہے اور اگر بلوچسان پر نظر دوڑائیں اور پھر اس کے بعد اکبر خان بکٹی کا نام نظر آتا ہے آیا ان میں کیا ایسی ملکداری کی اور اس کے بعد کس طریقے سے محبے وطن بنے انسانوں کو ملکداری کا نظام عمریت کے دور میں لگا اور اس کے بعد کس طریقے سے انہیں مشکلات چھلنے پڑے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا خان عبدالغفار خان کو عیوٹ خان کے دور میں نظام لگا جین سعید کو جنرل زیادہ حق کے دور میں اور پھر اکبر خان بکٹی کو جنرل مشرف کے دور میں ملکداری کا الزام لگا اور اسے پھر شہید کر دیا گیا اگر ہم دیکھا جائے تو اگر پاکستانی عمریت دور کے سیاسی جائزہ قریب سے لیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پاکستانیت کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن دنیا بھرکی اگر سیاست کو قریب سے دیکھیں تو وہاں کہیں پہ بھی ہمیں کسی کوئی سٹیٹ کا نام نظر نہیں آتا وہاں یا تو نیشنلزم کی بیس پہ سیاست کی جاتی ہے یا تو پھر کپیٹلزم یا پھر کمیونزم لیکن وہاں ہمیں کوئی ریاستی سیاست نظر نہیں آتا اور ان چینوں کی جو سیاستی ان میں بھی ایک چیز مشترک ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کوم پرستی تو انہوں نے ان ادوار میں پاکستانیت کے بجائے کوم پرستی کو زیادہ ترجیح دی اس وجہ سے انہیں الزام لگے لیکن آج پاکستان میں ان کے چرچے چل رہے ہیں کیونکہ ان کے خاندان میں سے یہاں سے اٹھ کے اسمبلی چلے گئے اور وہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ احمل خان کی وجہ سے یہاں دوبارہ جناب کنونشن بھر دیا جاتا ہے عبدالخان، عبدالعفار خان کی یاد میں کیونکہ دوبارہ کوم پرستی والی سیاست اوپر کے سامنے آئی ہے ہم اگر محسن داور کو دیکھیں یا پھر احمل ولی خان کو یا پھر نواب شاہزین کو دیکھیں اس سارے کے سارے ان ملکداروں کے پوتے ہیں قریب کے رشتدار ہیں لیکن آج یہ دوبارہ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ ناکم ملکدار تھے کیونکہ وہ صرف اور صرف اس ٹین کے امریت کے خلاف بڑنے والے لوگ تھے ان کی اوپر اس وجہ سے یہ الزامات لگے آج پھر کیوں دوبارہ یہ ان کی ملکداری ختم ہو گئی اس وجہ سے کیونکہ یہاں دوبارہ سے قوم پرستی والی سیاست اپر کے سامنے آئی آج ہم اگر سندھی سٹوڈنٹ کو دیکھیں یا پھر پشتون کو یا پھر بلوچ کو تو ان کے زبان پہ صرف اور صرف انہی کی ہی سیاسی چرچے کرتے نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امریت نے پاکستانی سیاست کو نقصان پہنچایا اور کس طریقے سے ان کی اوپر ملکداری کے الزام لگتے ہیں